اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی رینڈ پہ چیز لیتے ہیں کوئی قرائے پہ چیز لیتے ہیں تو اس کو ہائر کرتے ہیں اب یہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں جو پرچیزر ہے جو ہائر کر رہے چیزیں جو چیزوں کو ہائر کر رہے ہیں اس کو ایک option دی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو use کرتا ہے ساتھ ساتھ installment pay کرتا رہتا ہے اور add the end بچائے تو ان چیزوں کو بائے بھی کر سکتا ہے پرچیز کرتا ہے depend کرتا ہے یہ ایگریمنٹ تو جو ہائر پرچیز ہے اس میں دو پارٹیز آپ کے پاس ہوں گی ایک ہوتی ہے جی مار پاس ہائر پرچیزر اور ایک مار پاس ہوتا ہے ہائر وینڈر ہائر پرچیزر کو ہونا ہے وہ شخص جو چیزوں کو ہائر کر رہا ہے جو ہائر کر رہا ہے اس کو ہائر پرچیزر کہیں گے اور جس سے ہائر کی جاری ہیں وہ ہائر وینڈر کر لے گا جو ہائر کر رہا ہے وہ ہائر پرچیزر ہے اور جس سے پرچیز کی جاری ہیں وہ ہائر بھنڈر ہے اچھا سنوانٹس ہائر پرچیز جو ایگریمنٹ ہے اس میں ایک چیز بری امپورڈنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو ہائر کرتے ہیں تو اس میں فرق کیا ہے انسٹالمنٹ میں اور ہائر پرچیزر میں کہ جب تک آپ اس کی انسٹالمنٹس پے نہیں پوری کریں گے یہ چیز آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوتی جب تک آپ ہائر پرچیز کی جو انسٹالمنٹ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ پوری فل 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 نہیں کرتے پے نہیں کرتے تو تب تک یہ چیز آپ کی ہونرشپ میں نہیں آسکتی یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ہائر پرچیز میں اور سیمپل جو انسٹالمنٹ میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے فردر اس میں سب سے پہلے ہمیں جو کوئیسن میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پرچیزر کی انٹریز ہو سکتی ہیں اور وینڈر کی انٹریز بھی ہو سکتی ہیں تو ہم پرچیزر کی انٹریز کی طرف سب سے پہلے جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہائر پرچیزر انٹریز کیا انٹریز کرتا ہے جب وہ ایسٹ کو ہائر کرتا ہے تو ایسٹ اکانٹ ہائر وینڈر کھو ایسٹ اس کے پاس آ رہا ہے اس لئیے ایسٹ کو ڈیبیٹ کر دے گا اور ہائر وینڈر جو بھی اس شخص کا نام ہوگا ہائر وینڈر کا اس کو کریڈٹ کرے یہ اس کی جو ایدھر کوئیسن میں بتائی ہوگی نا کیش پرائیس یہ اس کے ساتھ آپ نے فرسٹ انٹری پرفارم کرنی اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ اس کو ڈاؤن پیمنٹ دیں گے یہ میں نے انٹری کی ہے ڈاؤن پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جی آپ نے جب ڈاؤن پیمنٹ دے دی گوڈز آپ کے پوزیشن میں آوئی اس کے بعد آپ نے ہر سال کے انڈ میں اس کو انٹریسٹ ریکارڈ کرنا ہے اور انسٹالمنٹ ٹوٹل پی کرنا ہے یہ میں نے انٹری جو کی ہے یہ انٹریسٹ کو صرف ریکارڈ کیا ہے یہاں پہ پی نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کریڈٹ میں وینڈر کا نام ہے یعنی کہ ہم نے صرف ریکارڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم ٹوٹل انسٹالمنٹ کو پی کرتے ہیں جس میں انٹریسٹ بھی آ جاتا ہے اور جو ہماری principal amount ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ آ جاتی ہے total installment pay کریں گے اس میں interest اور installment کی amount total add ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے depreciation کو entry کرنی ہے depreciation کے entry یہ normal entry یہ ہی ہوتی ہے جب بھی آپ entry کرتے ہیں depreciation debit ہوتی ہے اور asset جس کی value میں decrease آ رہا ہے اس کو credit کرتے ہیں اس کے بعد یہ entry جو ہے یہ closing entry ہے آپ نے depreciation کو اور interest کو ان دونوں کو کیا کرنا ہے آپ نے ان دونوں کو close کرتے ہیں ان کو close میں کس میں کیا جاتا ہے اس کو profit and loss count میں close یہ higher purchaser کی entry ہوگی اس کے بالکل opposite ساتھ ہی higher vendor کی entries بھی required ہو سکتی ہیں higher vendor کون ہے جس سے آپ کو یہ asset hire کر رہے ہیں اس کو higher vendor کہتے ہیں تو سب سے پہلے higher purchaser account to higher purchase sale یہ entry ہوتی ہے جب آپ کو وہ چیزیں تیہ دے گا اس کے بعد جس طرح وہاں پہ down payment کی entry تھی یہاں پہ بھی ہم down payment کی entry کریں گے یہ down payment کی entry ہوگی اس کے بعد interest کی entry جیسے purchaser کرتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی interest کی entry ہوگی اور پھر اس کے بعد installment pay کرے گا installment pay کرنے کی entry ہو جائے گی کیونکہ جی اس کے بعد interest کو close کرے گا اور ساتھ higher purchase sale جو یہ والا credit ہو رہا تھا یہاں پہ اس کو بھی trading ڈنگ آن میں close کیا رہا ہے یہ vendor اور higher purchaser کی entries ہوگے اس کے بعد ہم ایک بناتے ہیں break up table یہ کیا ہے break up table just question کی requirement نہیں ہوتی لیکن ہم بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں total interest principal amount total اور cash price کی total details ہمیں مل جائے ٹھیک ہے یہ question کی requirement نہیں ہے لیکن question کی requirement higher purchaser کا account vendor کا account ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کی entries ہوتی ہیں لیکن جب یہ table بنا لیتے ہیں ہم ہمارے پاس بار بار calculation نہیں کرنی بڑھتے ہیں ہمارے تھوڑا سا ہمارے لیے easy ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم students are discuss کے ساتھ first question کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایک چھوٹا سا question ہوگا یہ ہمارے پاس question number one ہے question number one کو read کریں گے from the following information you are required to pass the general entries in the book of higher purchaser for two years دو سال کی آمنے entries کرنی ہے purchaser کی book میں cash price بتائی ہوئی ہے triple one seven five zero cash down payment down payment 30,000 اور کے اب باقی balance to be paid in three installment of 30,000 30,000 30,000 30,000 pay کریں گے rate of interest جو ہے وہ 5% on outstanding balance ہے اور depreciation 10% at diminishing balancing method کے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا یہی break up table ہی بنائیں گے اس کے بعد فردہ ہم سب سے پہلے فردہ اس کی entries کریں گے تو سب سے پہلے ایک question میں اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ایک machine hire کی ہے یہاں پہ ملکوں گا جی machine account machine آپ نے ایک purchase کی اس کی یہاں پہ cash price دکھنی ہے triple one seven five zero پھر اس میں سے آپ نے کھڑ دینی ہے less down payment down payment question میں بتائی گئی ہے جی 30,000 down payment کھا رہے ہیں اس کو آپ نے اس میں سے minus کر دینا اگر triple one seven five zero میں سے minus کر دیتے ہیں 30,000 تمہارے ساتھ تحری eight one seven five zero یہاں پر total میں آپ یہ جو آپ نے pay کیا ہے وہ آپ نے لکھتے لیں اس پر اگر آپ question میں دیکھیں تو اس نے five percent interest اس پر five percent interest اگر لکھتے ہیں تو وہ آجے گا four zero eight eight کر دیتے ہیں round کر دیتے ہیں total جو installment آپ نے pay کرنی ہے وہ اس نے کہا تھا three installment pay 30,000 کی یہاں میں لکھوں گا ہم first installment pay کرنے لگے ہیں first installment pay کریں گے 30,000 کی جس میں سے چار ہزار اٹھاسی روپے جو ہے وہ interest ہو گیا تو principal amount ان دونوں کے difference کے ساتھ یہاں پہ آجی ٹھیک ہے یعنی کہ 30,000 میں سے minus 40,000 تو یہ آجے گی two five nine one two یہی amount آپ نے یہاں پہ minus کرنی یہاں پہ cash price میں سے صرف principal amount minus کرنی ہے اگر اس کو minus کر دیا جی eight one seven five zero میں سے تو ہمار پاس آتا ہے جی five five eight three eight دوسری installment یہاں پہ ہم لکھیں گے جی second installment یہ آپ کے پاس outstanding ہے اور یہ بھی outstanding تھا چونکہ interest ہمیشہ outstanding amount پہ calculate کرنا تو پھر اس پہ five percent interest total جو ہم نے pay کرنی ہے installment وہ ہے 30,000 کی اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری principal amount کتنی ہے تو اس total میں سے آپ interest کو minus کر دینا two seven two zero eight یہ principal amount اور وہ amount ہم نے ادھر minus بھی کر دنی ہے five five eight three eight minus answer تو یہ آجے گا two eight six three zero یہ outstanding ہے اب ہماری آگئی third installment third installment جب stone آپ نے calculate دینا ہے تھوڑا سا اس کو different طریقے سے آپ نے calculate کرنا ہے یہ 3 سال complete ہو جیگا تو ہم نے اس amount کو ہم نے اس میں س subtract کر دینا principal amount یہ دے گی چونکہ یہ principal amount بھی ہوتی ہے تو اس ہی ہم یہ پر بھی لکھتے گے اب interest کیسے calculate ہوگا اگر تو ہم 5% interest لے لکھیں گے تو تھوڑا سا 10 20 30 50 50 سنو میں کا فرق آ سکتا ہے اس amount میں اگر ہماری balance ہے وہ نیل نہیں ہوگا اگر ہم interest calculate کر لکھیں میں لکھ چودہ سو تقریبا 30 روپے تو 50 روپے کا فرق آجائے گا پھر آپ کا 60 روپے کا تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے وہ پھر بیلنس چلتا رہے گا تو بیلنس تو ہم نے کرنا نہیں اس لئے اس کو نیل کرنے لئے آپ نے یہ مانس کر کے یہ principal amount لکھ دینا ہے اور ان دونوں کے difference کے ساتھ آپ کا interest آج چونکہ ان دونوں کو add total amount بنتی total کا مطلب کیا ہے interest plus principal amount تو آپ کے پاس total amount آتی ہے ٹھیک ہے اگر ان سویٹس آئی اس کو آپ نے calculate کر لئے یہ total details ہمارے پاس آگئی ہیں اب ہم اس کو put کریں میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے cash price question میں ہمارے پاس کتنی تھی 111750 111750 یہ ہمارے پاس cash price down payment ہم نے کی تھی 30,000 ٹھیک جی تو پہلے سال کا یہ entry آپ نے یاد رکھ رکھ رہی ہے کہ یہ دو بار entries کر نہیں ہے ٹھیک ہے میں بتا دھتا ہوں ابھی دوبارہ آپ interest کتنا پہلے سال کا یہ دکھیں یہ ہماری ہماری ایس پہ 10% ڈیپری سیشن نہیں ہے تو یہ آتی ہے 11175 11175 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹری جب آپ نے کرنی ہے تو آپ نے interest یہاں پہ ہمارا ہے 4088 اور 11175 ہماری ڈیپری سیشن ہیں ان دونوں کو ایڈ کر کے آپ یہاں پہ closing entry میں لکھ دیں گے amount 15263 یہ پہلے سال کی entries ہوگی کیونکہ ہم نے دو سال کا اگلے سال کیا کریں گے لیکن اگلے سال پرچیس کی entry نہیں ہوگی down payment کی entry نہیں ہوگی صرف کون سی entry آپ نے خود کرنی ہے interest کی installment کی depreciation کی اور closing یہ چار entries آپ منس کرنے پریبیوز depreciation پیسلے سال کی منس کر جائیں گے تو یہ آجے گا 100 5 7 5 اس پر آپ نے 10 percent لے لینا تو یہ آتا ہے 100 5 8 کرنے اس کو یہ second year کی depreciation آجے گی ٹھیک ہے آپ نے دوسرے سال depreciation کے entry اس amount کے ساتھ کریں گے ایک سال کی میں کر دی ہیں اگلے سال کی entries آپ نے خود چار entries کر نی ہے 1 2 3 4 یہ چار entries آپ نے خود کر لینا تو یہ question آپ کا complete ہوگا دو سال کی کرنی ہے یہ 3 سال کا ہے لیکن question میں انٹری کی book is required تو میدہ کی question آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو like share کریں اور چینل کو subscribe کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی notification آپ تک مہنس انشاءاللہ students نیک لیکچر ملاقات ہوگی تک تک اللہ